اسلام علیکم ناظرین عمران خان کے مخالقین ہر روز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ظلیل کروایا جائے ہر روز کوئی نیا ڈراما شروع ہو جاتا ہے مگر عمران خان نے بارہ اپنی قوم کو کہا کہ عزت اور زلت خود خدا کے ہاتھ میں ہیں وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ظلیل کرتا ہے پاکستانی عوام کے دلوں میں تو عمران خان کی مقبولیت روز روز بڑھتی جا رہی ہے مگر اب باہر بھی عمران خان کے چرچے ہو رہی ہیں عمران خان نے اپنے دور پر جو پولیسیز بنائی ان کی تعریف اب دنیا کرنے پر مجبور ہو گئی ہے ناظرین یوکی کے وزیراعظم نے جشنوں کے سامنے عمران خان صاحب کی تعریفیں شروع کر دیں اس وقت امریکہ کا صدر بھی موجود تھا اس نے کہا درخت لگانے کے موضوع پر اگر بات کریں تو ہم برطانیہ میں لاکھوں درخت لگائیں گے مگر مجھے شدید خوشکوار حیرانگی ہوئی اور میں سب کو تعاوت دیتا ہوں کہ ہم پاکستان کے عمران خان کے نقش قدم پر چلیں جنہوں نے اہد کیا ہے کہ صرف پاکستان میں دس ارب درخت لگائیں گے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ترقی یافتہ مالک اس راہ پر چلنے میں ترقی پذیر مالک کی مدد کریں ناظرین یوکی کے وزیراعظم درخت لگانے ہیں تو انہیں عمران خان کی پولیسیز کے مطابق چلنا ہوگا عمران خان نے اپنے دور میں ایسے بہت سے کام کیے جن کو دشمن بھی تاریخ کیے بغیر رہ نہیں سکتے عمران خان نے احساس پروگرام شروع کیا صحت کارٹ کا قیام ننگر خانوں کا قیام کیا اور درخت کی پولیسیز بنائے ان سب پولیسیز کا مقصد پاکستانی عوام کو سہولت پرہم کرنا تھا عمران خان نے بارہا کہا لیکن میں کسی کے سامنے کبھی جھگا ہوں اور نہ میں اپنی قوم کو جھگنے دوں گا ناظرین اور عمران خان نے اس پر عمل کر کے دکھایا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اضافہ کمنٹس بوکس میں کرنا مت بھولیں شکریہ